الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم فعل اللہ تبارک و تعالی یریدون لیتفع نور اللہ بیفواہہم واللہ متم نورہی ولو کریہ الكافرون صدق اللہ العظیم معزز عالماء کرام و حاضرین مجلس آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا جمعہ پورے پاکستان میں ہمارے تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور ہمارے سیاسی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر مدارس اور مساجد کی خدمات اور تحفظ اور ان کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے مختص کیا گیا ہے اسی سلسلہ میں چند گزارشات پیش کی جائیں گی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچانک اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا ہے وقف املاک ایکٹ دو ہزار بیس آج اس کے نفاظ کی تیاری ہو رہی ہے اگرچہ وقتی طور پر مذاکرات بھی شروع ہیں لہذا اس صورتحال میں ضروری سمجھا گیا کہ اپنے احباب کو حالات سے اگاہ کیا جائے اور وقف املاک ایکٹ کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں وقف املاک ایکٹ کیا ہے اس کو تو میں آگے جا کر آرز کرتا ہوں پہلے تھوڑی سی بات سمجھیں کہ یہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے وقف املاک ایکٹ کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایکٹ مساجد اور مدارس کو ویران کرنے اور علماء کو کمزور کرنے کی ایک مضمون سادش اور یہ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ان مساجد کو ان مدارس کو ویران کرنے کے لیے کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ایک صدی پہلے ایک ایمونیست حکومت روس میں اس کا تجربہ کر چکی ہے ایک سیکولر حکومت ترکی میں اس کا تجربہ کر چکی ہے اور برطانوی حکومت ہندوستان میں اس کا تجربہ کر چکی ہے یہ مساجد مدارس کو ویران کرنے امت مسلمیاں کو دین سے دور کرنے کی ایک مضموم سازش لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے نہ تو دین ختم ہوا ہے اور نہ دین ان قوتوں سے ختم ہوگا تاہم آج کی مغربی قوتیں اس پر اپنے پوری قوت صرف کر رہی اور اس کی وجہ یقیناً اس کے سوا کچھ نہیں کہ آسمانی مذاہب کے جتنے بھی ماننے والے آج دنیا میں موجود ہیں وہ عیسائی ہوں وہ یہودی ہوں یا مسلمان ان میں صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو آج تک مذہب کو اپنائے ہوئے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی بھی اکثریت مذہب کے معاشرتی کردار سے دستبدار ہے اور عقیدہ دین مذہب کو وہ انسان کا ذاتی اور اختیاری معاملہ قرار دے کر اجتماعی معاملات اور معاشی مسائل میں ان سب قوموں نے بطور خاص یہود اور نصارہ نے مذہب کو مسترد کر دیا ہے وہ معاشرہ کے اجتماعی مسائل میں آسمانی تعلیمات کی رہنمائی ہونی چاہیے یا نہیں اس میں دنیا کی باقی اقوام ایک طرف ہیں اور اہل اسلام دوسری طرف مسلمان قوم آج بھی تمام مسائل میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو تسلیم کرتی جبکہ دوسری طرف آج کی عالمی صورتحال یہ ہے کہ مغربی قوتیں سیاسی معاشی سائنسی تجارتی اور عسکری شعبوں میں ہم پر پوری طرح آگئی انہوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے شکنجوں میں جکڑ رکھا مگر اس کے باوجود فکری دینی محاذ پر ان تمام طاقتوں کو شکست کا سامنا آپ حضرات کے یقین علم میں ہوگا کہ آہل مغرب تین صدیوں کی محنت کے باوجود اس قوم کا تعلق قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس سے توڑنے میں بری طرح ناکام رہے آج وہ اپنی اس ناکامی پر انتہائی پریشان اور مغرب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس صورت حال کا جو اصل سبب ہے وہ قرآن اور سنت کی تعلیم کا بقا ہے اور قرآن اور سنت کی تعلیم کے بقا کے اسواب میں دنیا میں ظاہری سبب یہ دینی مدرسہ ہے یہ دینی مدرسہ نہ صرف قرآن کریم کی تعلیم کو باقی رکھے ہوئے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ اس محول کو بھی باقی رکھے ہوئے اگر اس مدرسہ کو ختم کر دیا جائے اور اگر ختم نہ ہو تو کم مز کم اس کے کردار کو غیر مؤثر کر دیا جائے تو لہذا مذہب کا یہ انصر یہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے کیا ایم ایف ہو یا ایف ٹی ایف ہو ان کو سب سے پہلے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہے ہمارے نزدیک ایم ایف یا ایف ٹی ایف یہ ایسی ہی ایک سازش ہے جیسے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک سازش تھی جو مسلمانوں کے اختیار پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے املاک پر قبضہ کرنا ان کے مذہبی شخصیت کو ختم کرنا ان کا مقصد آ جائیے ایم ایف ہو یا ایف ٹی ایف ہو ان دونوں کا مقصد بھی اس کے سوا کچھ نہیں لیکن ہم کہہ رہے کہ انہیں اپنے عقل کا علاج کرانا چاہیے اب اس دیوار میں سر مار مار مذہب کی بقا کا سبب مدرسہ ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں احمقو مذہب کی بقا کا سبب مدرسہ نہیں ہے مدرسہ کی بقا کا سبب مذہب ہے یہ آخری دین ہے اللہ تعالی نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے لہذا دین جو اللہ نے باقی رکھنا ہے تو ظاہری اسباب میں کیونکہ اس کا سبب مدرسہ ہے لہذا اللہ نے مدرسے کو باقی رکھنا ہے جب دین باقی رہنا ہے تو مدرسے نے باقی رہنا لہذا اب اس کو جانے دو اس پر اپنا وقت ہمارا اور اپنا وقت زائے نہ کرو تصویر کا ایک رخ یہ دوسرا رخ تصویر کہی ہے کہ جب سے پاکستان محارز وجود میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں دو قوتیں ایسی جنہوں نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح پاکستانی قوم بھی یہ بات تسلیم کر لے کہ مذہب ہر آدمی کا معاشرتی سیاسی زندگی سے کوئی تعلق نہیں اور وہ قادیانی قادیانیوں کو اس سے کیا دلجسپ ہے قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں اسلامی ذہن کے لوگ باقی ہیں جب تک لوگ یہاں یہ مذہبی طبقہ باقی ہے اس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تعلیمات کی دال یہاں نہیں گل سکتی لہذا یہاں پر قادیانیت کا پرچار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہاں سے یہ جو مذہبی جنونی لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے جو مذہب کو ہر مسئلے میں آگے لاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے لہذا پہلے دن سے وہ اس کوشش میں ہیں اس کے لئے پاکستان کا بہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے کیونکہ زفراللہ قادیانی تھا اس نے بھی اس کی بہت کوشش کی لیکن کچھ معاملے تقدیر کے ہوتے ہیں ایک انسان تدبیر کرتا ہے اور کچھ معاملات تقدیر کے اوپر کچھ اور ہوتے ہیں انہوں نے تدبیر کی مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا یہ تو کوشش کر رہے تھے کہ کسی رہا پاکستان سیکلر سٹیٹ بن جائے لکر ہوا یہ کہ جب سر زفراللہ قادیانی وزیر خارجہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے سیکلر قوتیں ان کا ساتھ دے رہی تھی اس وقت بانی پاکستان پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کرا دی قرارداد مقاصد جب منظور ہوئی تو اسی قرارداد کو پاکستان میں قانون سازی کی بنیاد تسلیم کر لیا گیا کیونکہ قرارداد مقاصد پاکستان میں اللہ کی حاکمیت قیم کرنے اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں قانون سازی کی زمانت دی گئی تھی اس لئے اس طبقے کی کوشش ناکام ہو لیکن یہ طبقہ سمجھ گیا کہ اس قرارداد مقاصد کے تیار کرنے میں مدرسہ اور مولوی کا کردار ہے لہذا اس نے اپنی کوشش اور تیز کر دیا کیونکہ آپ یقینا جانتے ہوں گے کہ یہ قرارداد مقاصد وہ ہیں جس کے لکھنے کے لئے قائد اعظم محمد علی جنان نے شیخ اسلام مفتی محمد تقی عثمان صاحب کے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحم اللہ تعالی کو دالعلوم دیوبند سے کراچی بلایا تھا اور آج بھی قرارداد مقاصد پر مفتی محمد شفی صاحب رحم اللہ تعالی اور علام شبیر احمد عثمان رحم اللہ تعالی کے دستخط موجود لہذا یہ طبقہ اور غصے میں آ گیا اور انہوں نے اپنی کوششوں کو اور تیز کر دیا چلتے چلتے یہ سلسا فیل مارشل جناب صدر عیوب تک پہنچا اور صدر عیوب نے پہلی کابش کی کہ مدارس پر شکنجہ کس آ جائے اور صدر عیوب نے کچھ قوانین مزا کیے ان قوانین کا مقصد مدارس کو پابند کرنا تھا لیکن صدر عیوب کا اقتدار زیادہ وقت نہ رہ سکا صدر عیوب کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا جناب ذو الفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور اس الیکشن میں جہاں اور بہت سارے طبقات پارلیمنٹ میں پہنچے مہاینی مدرسے کے طولہ بھا بھی پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور ان کے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو تیہتر میں وزیر اعظم پاکستان جناب ذو الفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا عین مارز وجود میں آگئے بس پاکستان کا عین مارز وجود میں کیا آنا تھا کہ سیکل اور طبقہ اور قادیانیت کو ایک اور جھٹکہ لگا کیونکہ آرٹیکل ون کے تحت اس ملک کا نام عوامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا اور آرٹیکل ٹو کے تحت یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا اب شیکلر طبقہ پر سکوت مرک تاریخ ہو گیا کیونکہ پاکستان کی آئینی اور دستوری حیثیت واضح ہو گئی اور پھر سیکلر طبقہ کو ایک بڑا جھٹکہ اور لگا جبکہ ان کی سب سے بڑی حمایتی جماعت کادیانیت کو انیس سو چوہکتر میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا اب تو یہ طبقہ اور پریشان ہو گیا اور ملہ اور مدرسہ کے خلاف خوب زہر اگلا جنرل زیاء الحق صاحب اقتدار میں آئے مگر ان کے دور اقتدار میں یہ سیکل اور طبقہ مدرسہ کے خلاف مذہب کے خلاف سازش میں کامیاب نہ ہو سکا بلکہ امتنائق قادیانیت آرڈیننس نافذ کر کے جنرل زیاء الحق مرحوم نے قادیانیت کے تابوت میں ایک کلو اٹھوں جنرل زیاء الحق مرحوم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کے بعد اب ان طبقات نے مل کر پھر کوشش کی جناب جنرل پرویز مشرف نے ان کی بہت حمایت کی اور اپنے پوری قوت صرف کی اس کے بعد کی حکومتیں بھی ان کی کچھ نہ کچھ مجد کرتی رہی مگر یہ سلسلہ کامیاب نہ ہو سکا اور اب وہ حکومت جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کے لئے نکلے ہیں اور جنہوں نے آتے ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ملک میں بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے انہوں نے اس کے بلکل براغس بیرونی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے وہ وقف ملاک ایکٹ منظور کر لیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ وقف ملاک ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جانے سے پہلے یہ ہمارے بردے صغیر میں برطانوی حکومت پہلے اس کا تجربہ کر چکی اور وہ تجربہ بری طرح ناکام رہا ہے اور وہ تجربہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے کہ یہاں ستارہ سو ستاون میں جب بنگال پر قبضہ کیا گیا بنگال کی جنگ لڑی گئی اور سلطان یہ میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ جب یہاں ستارہ سو ستاون میں وو ہنٹر میں آرز کر رہا تھا وہ لکھتا ہے کہ ستارہ سو ستاون کی جنگ پلاسی اور نواب سراجدولہ شہید کی شہادت کے بعد جب انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کو سیاسی معاشی ریاستی مظالم کا جس طرح نشانہ بنایا گیا وہ تو ایک الگ داستان ہے مگر دینی اور مذہبی تعلیم کے حوالے سے انہیں جو شدید نقصان پہنچایا گیا وہ بھی کسی علمیہ سے کم نہیں اور وہ نقصان کیا تھا آگے لکھتا ہے کہ انگریز سرکار نے جب بنگال پر قبضہ کیا تو اس وقت پورے بنگال کی ایک چوتھائی زمین مختلف تعلیمی رفاعی اداروں کے نام وقف تھی جو مسلمان نوابوں اور زیمداروں نے وقف کر رکھی تھی مسلمانوں کا مکمل تعلیم نظام انہی وقف املاک پر چل رہا تھا مگر انگریز سرکار کوئی یہ بات گورا نہیں تھی کہ یہ وقف املاک مسلمانوں کے قبضے میں رہے انہوں نے ریاستی جبر کے ذریعے وقف املاک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جو مسلمانوں کی طرف سے شدید مضاحمت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی مختلف ہتھ کندوں کے ذریعے اس کوشش کو بار بار دھورایا گیا مگر ہر بار انگریز سرکار کو ناکامی رہی آخر پچیس سال کے مسلسل جبر کے بعد انگریز سرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس نے وقف املاک پر قبضہ کر لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا تعلیمی نظام پوری تباہ و برباد ہو کے رہ گیا اور تمام مدارس ختم ہو گئے اس کا مطلب یہ نکلا کہ وقف املاک کا جو یہ قانون ہے اس کو عزمہ چکا ہے اور اس سازش کے پیچھے کیا ہے یہ وقف املاک کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں صرف بنگال میں ہٹلر کے کہنے کے مطابق 82 ہزار وقف ایسی تھی جو مدارس کے نام تھی صرف بنگال میں صرف بنگال بنگال میں یہ املاک جو یہاں کے نوابوں یہاں کے جاگرداروں نے مدارس کے لیے مساجد کے لیے وقف کر رکھی تھی انگریز کو اس سے تین باتیں مقصود تھی ایک یہ کہ انگریز یہاں سے مذہبی تعلیم کو ختم کرنا چاہتا تھا دوسرا یہ کہ انگریز یہ جو املاک تھی ان کے آمدن خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور تیسرا انگریز یہ جو ان املاک کو چلانے والا ملہ تھا یہاں سے دینی تعلیم اس ملہ کو ختم کرنا چاہتا تھا ان تینوں چیزوں کے لیے ضروری تھا کہ ان املاک پر قبضہ کیا جائے لہذا اس نے پوری کوشش محنت کے ساتھ ان املاک پر قبضہ کیا اور ان املاک پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو دینی تعلیم سے محروم کیا اب اگرچہ یہ جو مدارس ہیں یہ جو مساجد ہیں وقف املاک ہیں یہ کوئی اس وقت یہاں کوئی جاگیر تو نہیں ہیں یہاں اس وقت کوئی زمین اور جیدات تو نہیں ہیں مگر آج بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مدارسہ بہت بڑی جاگیر ہے اس کی بہت بڑی آمدن ہے اس املاک پر قبضہ کر کے ہم دینی تعلیم بھی ختم کر سکتے ہیں اور مذہب کا یہ جو یہاں ایک مذہبی کلچر ہے ابھی تک مسلمان جو اپنے مذہب کو باقی رکھے ہوئے ہیں ہم اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں انگریز نے جن مقاصد کے لیے یہ قانون بنایا تھا ان مقاصد کے لیے آج پھر وہی قانون ہم پر نافذ کیا جا رہا ہے لیکن اگر ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ قانون انگریز نے ختم کیا مگر انگریز بھی اس قانون کو ختم کر کے زیادہ دیر اس پر باقی نہیں رہ سکا بلکہ انگریز کو بھی اس پر شرمیدہ ہونا پڑا اور پھر اس میں اس کو رعایت دینا پڑی آج خدا معلوم ریاست مدینہ کے دعویدار اس سلسلہ میں جب ہم برطانوی سامراج کی سازش کا پوری طرح جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ جاتی ہے کہ فرنگی سامراج کا جو وقف املاق کا قانون تھا اس کا مقصد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ختم کرنا مسلمانوں کو دینی تعلیم سے محروم مدارس کی جگہ کالج بنانا اور اس کے لیے پورا ریاستی جبر اختیار کرنا یہ وقف املاق ایکٹ کا اصل حدف تھا اگر آپ غور فرمائیں تو اس وقت جب یہاں فرنگی سامراج آیا اس وقت یہاں ان مدارس کی آمدن کا ذریعہ وہ جیدادیں تھی اور ان جاگیروں سے ان دینی اداروں کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے اس وقت بھی یہ دینی ادارے سرکار کی گرانٹ نہیں لیتے تھے اور گورنمنٹ بھی ان وقف املاق سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کرتی تھی تمام امیر غریب مسلمان بچے ان اداروں میں مفت علیم حاصل کرتے تھی آج بھی یہی سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت مدارس کی امداد وقف املاق کے ذریعے کی جاتی تھی اور آج اس سے تعاون نقد رقم کے ذریعے کیا جاتا ہے نہ اس وقت مندرس سرکاری گرانٹ لیتا تھا نہ آج لیتا ہے یہ ادارے اس وقت بھی پبلک کتاب ان سے چل رہے تھے آج بھی یہ پبلک کتاب ان سے چل رہے ہیں اس وقت بھی مسلمان بچے یہاں مفت تعلیم حاصل کرتے تھے آج بھی مسلمان بچے یہاں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے صرف وفاق المدارس کے تحت تقریباً 25 لاکھ بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو ہنٹر کے اس بیان کے مطابق صرف بنگال میں اسی ہزار مدارس دینیا بند ہو گئے تھے اس وقت پاکستان میں تقریباً 28 ہزار دینی مدارس انہوں نے 80 ہزار مدارس کو بند کیا تھا ان کا پروگرام 28 ہزار مدارس کو بند کرنے کا ہے آج بھی اگر آپ غور فرمائیں جو تیسری بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان مدارس کو ختم کرنے کا مقصد اصل میں علماء حق کے وجود کو ختم کرنا تھا کیونکہ انگریز ان سے تنگ تھا تو کیا کہیں آج بھی ان کا مقصد یہ تو نہیں کہ یہاں سے علماء حق کے وجود کو ختم کرنا ہے وہاں بھی ان مدارس کو ختم کر کے سکول اور کالج بنائے گئے تھی یہاں بھی مدارس کو ختم کر کے سکول اور کالج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے اس سلسلے میں یکم جولائی کو لیاقت باغ راول پنڈی میں ایک بہت بڑا اجتما منعقد ہو رہا ہے آپ تمام حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور اپنے اکابیرین سے اس صورتحال کو سمجھیں